بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش و آباد رکھے آمین سمہ آمین یہ عید کا سیکنڈ ڈے ہے اور سیکنڈ ڈے میں نے کوکنگ کی تھی فرستے بھی کی تھی مگر بہت کم ایک سالن بنایا تھا سیکنڈ ڈے جو ہے وہ میں نے ذرا پلاؤ بھی بنایا تھا اور ساتھ میں کورما بھی بنایا تھا بس آپ کو پتہ عید کا بکرہ عید کی تو سب سے بڑی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کھانے وغیرہ بنتے ہیں اصل میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں بہاولپور میں عید اپنے سسرال والے گھر کے اندر اور وہاں پہ تو بس میں نے ہر چیز لیمیٹڈ رکھی ہوئی ہے سمان برحل یہ ہے کہ اس دفعہ ہم لوگوں کا دل تھا کہ ہم لوگ کچھ بنائیں ورنہ میں نہیں کوکنگ کرتی نا مجھے تھوڑی سیور یہ ہر چیز چاہیے وہاں پہ بس فٹا فٹ والی کوکنگ ہوتی ہے اور سمان میں نے سارا رکھا ہوا ہے چاول گھی آئل چینی سب کچھ رکھا ہوا ہے سب پوچھ رہے تھے نا آپ کیسے بنا رہی ہیں بھئی ہر چیز گھر کے اندر اللہ کا شکر رکھی ہوئی ہے جب ضرورت پڑے بنا لیتی ہوں اور بس پھر آج بچوں نے زد کی تو میں نے فٹا فٹ کھانا بنا لیا اور آدھا دن تو ہمارا ایسے کوکنگ میں گزر گیا اس کے بعد پھر شام میں میں اپنے اند کے گھر گئی تھی اپنی خالق گھر گئی تھی اپنے ازبن کے ایک فرینڈ میں ان کے گھر گئی تھی اور بہت بہت اچھا لگا سارا دن بس عید کے جو بکرہ عید کے دن ہوتے ہیں یہ ویسے کھاتے پیتے گزرتے ہیں اور ویسے ہم ملتان رہتے ہیں جب بہاول پر جائیں تو وہ دن ویسے بھی ہمارے سارا دن نہیں کھانے پینے میں گزرتے ہیں ابھی تو میں نے بہت سے کلپس ایڈ نہیں کیے وہ پتہ نہیں چلا کلپس آگے پیچھے ہو گئے ہیں چلیں برحال جو بھی تھا میں نے آپ سے تھا ہلکا پھل کا شیئر تو ہو گیا نا اور پلاو جیسے پلاو بنتا ہے یخنی پلاو بنائے تھا اور ساتھ میں کورما تھا وہ سب ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اپنے چینل کے اوپر یہ تو جس میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ کوکنگ ہو رہی تھی اور ساتھ میں عید کی تیاری تو آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ڈے تھا بچوں نے تیاری وغیرہ کی میں نے ڈریسز کے کلپ بھی بنایا تھے وہ پتہ نہیں کیسے میس ہو گئے بہت سائی کیونکہ میں زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی وہ پھر ذہن کے اندر سے نکل گیا ہے بس ایک کام ہو سکتا ہے یا آپ گھرداری کریں یا پھر آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں چلیں الحمدللہ کلاک شکر ہے کھانا بن گیا تھا بہت مزے کا اور رائس درہ میں نے زیادہ مقدار میں بنائے تھے سب کو ٹیسٹ کرائے تھے سب بہت خوش ہوئے تھے سب کو بہت پسند آیا جب تعریف ہونا تو ویسے بھی آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے یہ شام میں نند کے گھر آ گئے تھے چاول تو وہی میرے والے دوپیر والے تھے وہی کھائے تھے ساتھ میں نند نے سالن تھا اور کباب بنایا تھے کیمے والے بہت ٹیسٹی کباب تھے اور ساتھ نند کی بیٹی نے رائی تبھی بنایا تھا اور چائے تھی تو ڈینر یوں ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگ اپنے ان کے دوست کے گھر سے ہو کر آئی تھی یہ خالہ کے گھر چائے تھی اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے سیکنڈے تھرڈ دے چودہ انگس کو